مادر وطن نون لیگ کی ایمینسٹری سکیم پر طوفان کھڑا کرنے والوں نے خود ایمینسٹری سکیم لانے کی تیاری پکڑ لی وفاقی وزیر خزانہ اسد عمر کہتے ہیں کاروباری طبقہ ایمینسٹری کا مطالبہ کر رہا ہے نئی سکیم کا اعلان بجٹ سے پہلے کیا جا سکتا ہے اسد عمر نے بینکنگ ٹرانزیکشنز پر نون فائلرز کے لیے ویڈھولڈنگ ٹیکس ختم کرنے کا اندیا بھی دے دیا شاہ محمود قریشی اور جہانگیر ترین کے درمیان اختلافات کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے وزیراعظم خود میدان میں آگئے عمران خان نے وزن جہانگیر ترین کے پلڑے میں ڈال دیا کہا زرعی پالیسی پر خود جہانگیر ترین کو ٹاسک دیا تھا بطور ماہر بریفنگ لی عدالتی فیصلوں کا احترام کرتے ہیں مگر کابینا میں کسی کو بلانے کا اختیار میرا ہے وزیراعظم نے وزراء کو بیان بازی سے روک دیا نواز شریف کی طبی معاینے کے لیے تیسری بار شریف میڈیکل سیٹھی آحمد سینئر ڈاکٹرز پر مشتمل بوٹ کی نگرانی میں ایکو کاجیو گرام ٹیسٹ نواز شریف کے جسم میں خون کے بہاو میں رکاوٹ پائی گئی ذاتی موالج ڈاکٹر ادنان کہتے ہیں علاج پاکستان میں ہو سکتا ہے یا نہیں کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا احتساب کے نام پر انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے کٹ پتلی حکومت سے ڈرنے والے نہیں پولیٹیکل انجینرنگ کرنے والوں سے عدالتوں پارلیمنٹ اور سڑکوں پر مقابلہ کریں گے بلاول بھٹو زرداری کی حکومت کے خلاف جارہانہ ایننگز جاری اٹھاروی اس ترمیم سے متعلق بیان پر وزیراعظم سے موافقہ مطالبہ کہا شہری مہگائی کے سونامی میں ڈوب چکے ہیں اور وزیر خزانہ عوام کی چیخیں نکالنے کی باتیں کر رہے ہیں اویس مظفر کی گرفتاری کی خبر جھوٹ قرار دی دی پیپلز پارٹی اور نون لیگ حکومت کے خلاف میدان میں نکل آئے حکومت پانچ سال کیا پانچ منٹ بھی برداشت کرنے کے قابل نہیں مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں معیشت تباہی کی دہانے پر کھڑی ہیں بے لگا مہگائی پر وزیر خزانہ ناکامی کا اعتراف کریں اور وزیر اعظم امران خان سے علماء کے وفد کی ملاقات نساب تعلیم میں اسلحات اور مدارس کی ریجسٹریشن پر تبادلہ خیال وزیر اعظم نے کہا مختلف نظام تعلیم معاشرے میں تفریق کا باعث ہیں مدارس کے طلبہ بھی ججز ڈاکٹر اور انجینئر بن سکتے ہیں علماء کی انتہا پسندی اور دہشتگردی کے خاتمے کے لیے حکومت کی حمارت کی یقین دہانی موسیقی